الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بات پعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل برادر محترم جناب جاوید قصوری صاحب جناب سردار زفر حسین صاحب جناب محبوب زمان بڑھ صاحب جناب طواہر عیوب صاحب عظیم رندعوہ صاحب جناب سکندر عظم خان لیڈر عبدیود جناب زبیر گوندل صدر بار جناب بسرہ صاحب اور فیصل عباد کے واجب الاحترام قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے پرادم پر جوش بذرگوں نوجوان ساتھیوں صحافی حضارات میرے وہ کلا بھائی تاجر برادری مزدور برادری کسان برادری مزدوروں کے قائد جناب شمس و ریمان سواتی اور میرے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں اہلِ پیس عباد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر ماں و بینوں اور بیٹیوں کا اور پر جوش پر عظم نوجوانوں کا کہ آج آپ لوگوں نے اس عظمشان درنے میں شریک ہو کر زندگی کا ثبوت دیا ہے اور آج پانچ مارچ ہے اور میرا یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ آخری مارچ ہے اور اس کے بعد دبل مارچ ہوگا انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم دونوں جہانوں کے سردار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے ہمارے ساتھ اللہ کا آخری پیغام اور آخری کلام قرآن کریم اور فرقان حمید ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم بائیس کروڑ ہیں ہم اکمی پاور ہیں پاکستان ایک جہوراپیا بھی ہے لیکن پاکستان ایک نظریہ ہے پاکستان عظیم جدجہت کا نام ہے پاکستان ایک روشن مادی ہے اور پاکستان اقوام عالم کے لیے اسلامی نظام کا ایک گہورا اور خوشحال پاکستان بننے والا ہے مجھے افسوس ہے کہ آج میں فیصل آباد آیا ہوں اور فیصل آباد کراچی کے بعد سب سے بڑا سنتی شہر ہے ایک کروڑ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر کراچی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے سب سے زیادہ پاکستان کے ہر صبح کے مزدور یہاں آ کر رزق حلال کماتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج پاکستان کا یہ شہر جس کو کبھی ہم جس طرح برطانیہ کا مانچسٹر ہے پاکستان کا یہ مانچسٹر تھا لیکن آج میں نے اپنے آنکون سے دیکھا کہ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے اس غلط سسٹم کی وجہ سے فیصل آباد کے سلکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں فیصل آباد کے گلیوں اور کوچے کولے کے دیر بن گئے ہیں فیصل آباد کے اُبلتے گٹر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور میں اُکمرانوں سے کہتا ہوں کہ جا کر مہنجداروں کندرات کو دیکھ لیں پانچ ہزار سال پرانے کندرات میں ایک سیورج سسٹم موجود ہے لیکن آج کے دن کہ انسان نے چان پر قدم رکھا انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے اور فیصل آباد کے لوگ سیورج سسٹم کا مطالبہ کر رہے ہیں سیورج کا پانی پینی کے پانی میں یہاں ملتا ہے جس کے وجہ سے اس شہر کے بڑی آبادی یرکان اور ہپٹائٹسٹی کا شکار ہے یہاں چوریاں ہیں اغواب رائے تاوان ہیں اور اربو روپے روینیو دینے والا یہ شہر آج بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ بینچ دے دے میں انسٹری میں تھا اور جب بھی میں یہاں آتا تھا فیصل آباد کے لوگ یہی مطالبہ کرتے تھے اس زمانے میں ایک بار رہی کئے بار مسلم لیگ کے حکومتیں آئے اور چلے گئی پیپل پارٹی کی حکومتیں آئے اور چلے گئی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور قریب المرگ ہے لیکن ایک حکومت نے بھی فیصل آباد کے شہریوں کے ساتھ ایک معصوم مطالبہ دو کروڑ عوام کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہائی کورٹ بار آپ کو نہیں دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈیل گھنڈے کے فاصلے پر لاہور واقع ہیں لیکن آج وہاں اورنج ٹرین موجود ہے میٹرو پر سرویس موجود ہے سپیڈو پر سرویس موجود ہے اور ہائی کورٹ کے چھوٹا سا بنچ کا مطالبہ فیصل آباد کے لوگ نہیں ان کا مطالبہ نہیں سنتا جا رہا تو یہ کون آپ کو دے گا میں اللہ پر یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے اس شہر کے لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کرے اس شہر کے لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دے اس شہر کے لوگ ترازو پر ٹپا لگا لے تو نہ صرف ہائی کورٹ بینچ کا مطالبہ پورا ہوگا بلکہ ہم فیصل آباد شہر کو پاکستان کے لئے نہیں دنیا کے لئے ایک مادل شہر بنا سکتے ہیں ایک خوبصورت شہر بنا سکتے ہیں ایک کلین اور گرین شہر بنا سکتے ہیں میرے دوستوں چورتر سال ہو گئے پاکستان کے یہاں ایک قبضہ ماپیا ہے ایک قبضہ گروپ ہے انہوں نے سیاست کو ارغمال بنایا انہوں نے اداروں کو ارغمال بنایا انہوں نے معیشت کو ارغمال بنایا اور اس قبضہ گروپ کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کا جغراپیا بھی تباہ ہو گیا اور پاکستان کا ندریہ بھی جغراپیا کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی اور ندریہ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی میرے بھائیوں چورتر سال گزر گئے لیکن جس نظام سے برسغیر کے لوگوں نے نجات کے لیے پاکستان بنایا تھا کروڑوں لوگوں نے جدجہت کی لکھوں لوگوں نے شہادت دی آج بھی وئی سٹیٹس کو وئی نظام تمہاری اوپر مسلط ہے آج عدالت نظام تباہ ہو گیا ہے عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے اگر عدالت میں قادی عظم محمد علی جنہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت موسن پاکستان ڈاکتر عبدالقدیر خان کو اس عدالت نے انصاف نہیں دیا اور اپنی زندگی میں اپنے نقل و حرکت پر پابندیوں اٹھانے کے لیے سپریم کوٹ میں درخواست دیتی اس کی وفات کے عرصہ بعد اب سپریم کوٹ نے ان کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کا عدلیہ اپنے بدترین کارکردگی کے وجہ سے ایک سو چبیسے نمبر پر ہے میرے دوستوں گزشتہ دنوں سپریم کوٹ نے وابدہ کے متاثرین کے حق میں پیسلہ دیا لیکن یہ درخواست بھی وابدہ کے متاثرین نے ستر سال قبل دیا تھا تو ان کے حق میں جب فیصلہ ہوا تو پھر لوگ تلاش میں تھے کہ درخواست دینے والے کون تھے تو پتہ چلا کہ وہ دینے والے درخواست دینے والے سپریم کوٹ کے دروازے پر دستک دینے والے وہ سب کے سب قبرستان میں ہے میرے دوستوں یہ وہ ظالمانہ عدالتی نظام ہے جو اس ظالم اور کرپ عشراپیہ نے آپ کو دیا ہے جس عدالتی انساء جس عدالت کا دربادہ سونے کے چبی سے کلتا ہے وہاں انساء نہیں ملتا ہے غریب کو یہاں بھی وی آئی پی کلچر عدالتوں میں بھی وی آئی پی کلچر اس سے زیادہ شرمندگی کیا ہے کہ جتوئی نام کے ایک لڑکے نے ایک معصوم کو قتل کیا تھا ان کے بہن کی ساتھ وہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے ان کے بائی نے ان کو منع کیا اور ان کو قتل کیا پھر کیا ہوا وہ جیل میں گیا اور ان کے والد نے ایک بنگلے میں ایک جیلی اسپتال بنایا باہر بورٹ لگایا اور وہ شہزادہ گزشتہ دو سالوں سے اسی بنگلے میں رہتا تھا جس کے اوپر بورٹ لگایا تھا کہ یہ ہسپیٹل ہے اس لئے کہ ان کے والد کے ساتھ پیسہ ہے وہ عدالت کو خریدتا ہے وہ ججز کو خریدتا ہے وہ ججز کے قلم کو خریدتا ہے میں یہی آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ میں اس ملک میں کیا چاہتا ہوں میری جماعت کیا چاہتی ہے ہم اس ملک میں عدالتوں میں قرآن کا نظام چاہتے ہیں ہم فرقان کا نظام چاہتے ہیں اگر ہمیں ایک دن کے حکومت بھی ملی ہم چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن تمائیں گے کہ بابا اب پاکستان بن گیا اب قرآن کے مطابق یہاں پیسلیں چلیں گے اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو قرآن کے مطابق پیسلیں نہیں کرتے وہ کافر ہے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے تمہاری اس ملک میں تمہاری عدالت نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے اس لئے آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے اس لئے آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا ہے یہاں کے ججز بھی میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ریٹائر کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر سچ بولتا ہے اور جب بھی کوئی آدمی ان کے دفتر میں جاتا ہے ان کے جیب کو دیکھتا ہے ان کے چہرے کو دیکھتا ہے ان کے کپلوں کو دیکھتا ہے اس پر ظلم کو اس پر جبر کو اس کے ساتھ زیادتی کو وہ نئی دیکھتا ہے ہم سپرین کوٹ میں ہم ہائی کوٹ میں ہم سیویلین کے تمام عدالتوں میں سیوال جج ہو کوئی اور جج ہو ہم چاہیں گے کہ قرآن کے مطابق فیصلے ہو اب اے پیصل آباد کے لوگوں اگر آپ کو اپنی عدالتی نظام قرآن کے مطابق چاہیے تو اب جماعتی اسلامی کا ساتھ دے یہ حق جو آپ کا حق ہے پیپل پارٹی والے مسلم لیگ والے پی ٹی آئی والے آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا اس لئے کہ انہوں نے تو بار بار حکومت ہی کی ہے لیکن انہوں نے اس ٹیٹسکو کو اس گند نظام کو سنبھالا دیا ہے میرے دوستوں میرے ملک میں عدالتی نظام بھی تباہ ہوا ہے ہم ایک پاکستان کے لوگ ہیں سب ایک جیسے ٹکس دیتے ہیں لیکن یہاں نظام تعلیم بھی غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم ہوا ہے غریب کے بیٹے کے لیے ایسے سرکاری سکول جہاں نہ ٹاٹ ہے نہ بجلی ہے نہ پنکا ہے نہ روشنی ہے نہ بورڈ ہے اور وی آئی پی کے اہم لوگوں کے مالدار لوگوں کے بچوں کے لیے ایک اور نظام تعلیم میرے دوستوں کیا یہ انصاب ہے کہ ہم نے دولت کی بنیاد پر اپنے بھی گناہ معصوم بچوں کو بھی تقسیم کیا ہے جماعت اسلامی کو مقاملہ ہم پاکستان کو یک سا اسلامی نظام تعلیم دیں گے انشاءاللہ ہم سائنسدان بھی تیار کریں گے انشاءاللہ ہم چاند اور مریخ کے طرف جانے والے نوجوان سائنٹسٹ بھی تیار کریں گے لیکن ہم ایسے بچے بھی آپ کو دیں گے جو آپ کتابدار ہوں گے جو اسلام کے تابدار ہوں گے جو پاکستان کے محافظ ہوں گے اس وقت پاکستان میں اٹائیس اقسام کا نظام تعلیم جاری ہے اللہ نے ہمیں مقادیہ تو کراچی سے لے کر چترال تک یک سا نظام تعلیم ہوگا اور جس کتاب جو صدر پاکستان کے بیٹے کے ہاتھ میں ہو وہی کتاب انشاءاللہ تعالیٰ پیسل آباد کے ایک چوکدار اور ایک مزدور کے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے ہمیں عدل اور احسان کا نظام چاہیے میرے دوستوں میری اس پاکستان میں وسائل پر بھی کچھ لوگوں کا قبضہ ہے یہ سب کے سب وہی لوگ ہے جنہوں نے انگریزوں کی یاری کیتی انگریز ان کے چوکداری کیتی ان کے گھوڑے مالش کیتے ان کے بوت پالش کیتے وہی پالش کرنے والے مالش کرنے والے یہاں بڑے بڑے سیاسی لیڈر بنائے گئے تمہارے کندوں پر بٹائے گئے اور انہوں نے سیاست کی بنیاد پر وسائل پر قبضہ کیا شوگر ملز ان کے بڑے بڑے کارخانے ان کے بڑے بڑے پلازے ان کے اور یہاں چوری کر کے جب یہاں کے بینک بر گئے تو پھر دولت کو اٹھا کر کبھی ملیشیا میں چھپاتے ہیں کبھی برطانیہ میں چھپاتے ہیں کبھی امریکہ میں چھپاتے ہیں میرے دوستو یہی چوروں کا ایک ٹولہ ہے یہی سیاسے جنکے ہیں جو انہوں نے خوشحال پاکستان کو دنیا کا غریب ترین پاکستان بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹمی پاور بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ دریاؤں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرخیص مٹی سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت موسموں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوجوانوں سے نوازا لیکن ان تمام عنامات کے باوجود اللہ کے احسانات کے باوجود آج پاکستان کا بچہ بچہ آئیم اے پور وڑ بینک کا مقروض کس نے بنایا آج اگر اس قوم کے کندوں پر اکیس نہیں ایک آن ہزار عرب روپیہ کا قرضہ موجود ہے یہ قرضہ کس نے لیا کس کیلئے لیا اور کہاں خرچ ہوا یہ ظالم یہ جابر یہ وہی چور اور لٹیرے ہیں کہ اگر کرونا کے نام پر بھی باہر سے پڑھ آتا ہے تو اس میں ان کے اپنے اداروں کے مطابق چالیس عرب روپیہ کا خرد پرد ہو گیا کرمشن ہو گیا اور آج حال یہ ہے کہ پاکستان جس کے اس وقت قیادت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے بین الاقوامی اداروں کے مطابق سولہ پرسن کرمشن میں مزید اضافہ ہو گیا میرے دوستو جس پارٹی نے کرمشن کے خاتمے کا اعلان کیا تھا جس پارٹی نے کرپ لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا اسی پارٹی کے چاروں طرف آج وئی کرپ لوگ موجود ہیں ماپیاس کے لوگ موجود ہیں یہاں آٹے کا بہران آیا اور آپ کے جیبوں پر عربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا چینی کا بہران آیا آپ کے جیبوں سے عربوں کا پیسہ نکالا گیا لیکن پتہ چلا کہ آٹے کا بہران تو ماپی آئین وال اور ماپی آئین پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے چینی کا بہران تو ان کے وزراء انوال یہاں دعائی کی قیمتوں میں پانچ سو پیسد اضافہ ہوا اور پتہ چلا کہ اس پورے بہران کے پیچھے انہی حکمران وزراء حکمران مشیر انوال ہے میرے دوستوں میں اس لئے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی ہندوستان سے خطرہ نہیں ہے ہم اندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اندوستان نے انیس سو پینٹ ساٹھ پہ حملہ کیا انیس سو پینٹ ساٹھ میں ہم پر حملہ کیا ماں بین بیٹی ہیں ہمارے لاہور کے ماں و بینوں اور بیٹیوں نے ڈنڈے اٹھا کر بڈر کی طرف سپر شروع کیا دشمن کو للکارہ دشمن کو پیغان دیا کہ ہمارے نوجوان تو کیا ایک ایک بیٹی انڈین ٹنکوں کے سامنے کڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن تمہیں خوار کیا تمہیں ذلیل کیا تمہیں غریب بنایا تمہیں کنگال بنایا تمہارے آستینوں کے ان سیاسی سامپوں نے جن کے موں میں تم دور ڈالتے ہو اجدہ بناتے ہو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہو زندباد کے نعرے لگاتے ہو اس لیے میں آیا ہوں کہ ان شہزادوں کی سیاست سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے ان شہزادیوں کی سیاست سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے آپ لوگوں نے چورتر سالوں سے پانی میں مدھانی چلایا تو اس پانی میں مدھانی چلانے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہ مکن بھی خود کاتے ہیں دوچ بھی خود پیتے ہیں گوش بھی خود کاتے ہیں اور ہڈی بھی اپنے کتوں کے سامنے ڈالتے ہیں وہ بھی عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج اگر اس ملک میں آٹھا چینی چائے چاول ایسے ہی منگا ہو گیا ہے جس طرح سونا اب دیکھئے کات کے ایک بوری کی قیمت کتنی ہے دس ہزار تک پہنچ گیا ہے اب دس ہزار پر میں بوری خرید لوں وہ تو سونا ہے وہ تو فریج میں رکھنے کے لیے چاہیے میں اس کو مٹی میں ڈالوں میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج گیس کی قیمت اسمان سے بات کر رہی ہے چلے ٹیک ہے پکٹرول تو باہر سے درامد ہوتا ہے لیکن گنہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے چاول تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے گندم تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے ان ظالموں نے نمک کیا وہ جو چوٹا سے چوٹا پیکٹا ہرندہوا اس کی قیمت بھی اب تریالیس روپے کیا ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تمہارے ساتھ کئل کئلا ہے یہ مسلط کیا گیا ہے آج میں نے پوچھا بنسبتی گی کا ایک دبا دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار دس اس کی قیمت تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور آج دو ہزار بائیس میں چھ ہزار دو سو روپیہ اس دبے کی قیمت ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے ہم پر تو کسی نے حملہ بھی نہیں کیا ہے لیکن ان لوگوں نے معیشت کو تباہ کیا ان لوگوں نے آپ کے نوجوانوں کو تباہ کیا ستر لاکھ سے زیادہ نوجوان آپ کے نشے کے عادی ہو گئے کون زمدار ہے خود وزیر آدم کہتا ہے کہ میری نئی نسل نشے کے عادی ہو گئی ہے کوئی زمدار نہیں ہے آج پاکستان ماحولیات اور الودگی میں ایک سو چالیسے نمبر پر ہے کون زمدار ہے آج پاکستان کا پاسپورٹ سبز خوبصورت پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پانچ پاسپورٹوں میں شامل ہے جنابِ عمران خان نے وعدی کیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا عمران خان نے کہا تھا خودکشی کروں گا آئیم اپ کے دروازے پر دستک نہیں دوں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا عمران خان نے کہا تھا ایک کرون نوکریہ دوں گا ان کے منسٹر فیصل وڑا صاحب نے کہا تھا اتنے نوکریاں آنے والی ہیں لینے والے کم ہوں گے دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کم از کم جوب تو نہ بولے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں انڈے مرگی کٹے تقسیم کروں گا چلے نوکریاں نہ سہی قوم کے سامنے یہ تو پیش کر لے کہ کتنے انڈے اب تک تقسیم کیے ہیں کتنے مرگیاں تقسیم کیے ہیں بدبخت انسان گزشتہ لوگوں نے کچھ اور چیز کہی تھی آپ تو انڈے بھی کھا گئے مرگیاں بھی کھا گئے کٹھے بھی کھا گئے اور بغیر دیکار کے اس لیے آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ حکومت اس کو حکومت کہنا بھی حکومت کی توہین ہے بنیادی طور پر یہ ایک انجیو ہے اس انجیو کو جو پیٹی آئی کے نام سے ہے حکومت دلایا گیا اور یہ کیا ہے اس میں دو پرزے ٹکٹر کے ہیں دو موٹر کے ہیں دو موٹر سائیکل کے ہیں دو سائیکل کے ہیں اور ایک زبردست طاقت کی ذریعے اس کو جوڑا گیا اب یہ حکومت نہ ٹکٹر ہے نہ موٹر ہے نہ موٹر سائیکل ہے نہ سائیکل ہے نہ الیکاپٹر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساڑھی تین سال اس حکومت کے ہو گئے انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا انہوں نے بغیر جنگ کے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا اور اب انڈیا وہاں سے اپنی شہریوں کو لالا لا کر شہریوں کو وہاں منتقل کرتے ہیں چہرہ دمی سائل مقبودہ کشمیر میں ان کو دیے گئے لوگوں پیسل آباد کے لوگ کشمیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں اب کشمیر کی مسلمان آبادی اقلیت میں تبدیل ہونے والی ہے انہوں نے بغیر جنگ کے آپ کا سٹیٹ بینک آئیم ایپ کے حوالی کیا اور اب جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہے وہ ہمارے وزیر آدم یا کبینٹ کا نمائندہ نہیں اب وہ آئیم ایپ کا نمائندہ ہے اس پر پیپلز پارٹی اس لیے بات نہیں کرتی مسلم لیگ اس لیے بات نہیں کرتی کہ اس پوری کیل میں یہ دونوں جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہے انہوں نے کشمیر کو بیچنے میں انہوں نے آئیم ایپ کے حوالہ کرنے میں یہی کہل انہوں نے ان کا ساتھ دیا آج انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری ایک بہن مسکان خان نے غنڈوں کے درمیان بدماشوں کے درمیان کڑے ہو کر اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دوبارہ جگایا ہے کہ ہماری طاقت اللہ کی ذات ہے ہماری طاقت اللہ پر اعتماد ہے تو اگر ایک تنہا ہماری بچی پورے انڈین حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے پھر ہماری حکومت کیوں خاموش ہے انڈیا کے مقابلے میں اس لیے کہ مافیاس کی حکومت ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتی تھی ہم بھی ابتدام ہیں خوش پیمے میں تھے لیکن جب شراب کا بل لیا گیا اور پی ٹی آئی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس کو مسترد کیا حالان کے وہ بل بھی ایک غیر مسلم نے لیا تھا تو مدینہ کی اسلامی ریاست میں شراب کا نظام کیسا چل سکتا ہے ہم نے سود کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اس حکومت نے سودی نظام کو اور بھی بضبوط کیا تو مدینہ کی اسلامی ریاست میں سودی نظام کیسے چل سکتا ہے میں اس لیے پیارے بھائیو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پیڈیم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں میں جواب دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں جو انہوں نے چورتر سال ان سے اس ملک ویرغمال بنایا ہے کیا نظام میں کل سن سے آیا ہوں اب سکر میں اور ملتان کے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے تعلیم نظام ایک قانون کا نظام ایک کرمشن کا نظام ایک بلکہ اس میں مقابلہ ہے کیا پرخ ہے پیپلز پارٹی کے سنجھ کی حکومت میں اور بزدار کے بلوچستان کی حکومت میں یہ ایک سٹیٹسکو ہے پندورا پیپر میں لس سامنے آیا تو ان کے نام تھے پاناما لیکس میں ان کے نام تھے نیب میں ان کے نام ہے بینک سے قرضہ لینے والے ان کے نام ہے میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی اور مسلم لیگ میں فرق محسوس کرتا ہے وہ شاید سیاسی طور پر ناتجربہ کار لوگ ہوں گے یہ مفات پرستوں کے ٹولے ہیں میں نے سوچ سمجھ کر میری جماعت نے اس شترنج سے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکا ہے اور اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک شترنج کا کیل جاری ہے دو ممبران ادھر اور پانچ ادھر ایک سو چیتر ایک طرف ایک سو باسٹھ دوسرے طرف چودہ کا فرق ہے اس کو خریدا جائے اس کو دبایا جائے اور پھر آج مجھے پورے کیل کا پتہ ہے مطالبے ہوتے ہیں کیم کیم کو آزاد کرو باپ کو آزاد کرو مسلم لیقاب کو آزاد کرو میرے دوستو میں اس لیے آج آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں نے یہاں پیپلز پارٹی مسلم لیق کو اور پی ٹی آئی کو یہی مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی تو پیل ہو گئی اب نظام نہیں چلتا ہے روز عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اب عمران خان کے ساتھ الفاظ بھی ختم ہو گئے جتنے ماہرین تھے تقریر لکھنے والے وہ لکھ لکھ کر تک گئے اور وہ بھی ہنڈز اپ ہو گئے کہ ہمارے ساتھ مزید کوئی لپس نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے دے اور آپ عوام کو بتا دے تو اس نظام کو مزید اس کرسی کے ساتھ چمٹنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں ایک اور ماجون مورا کب سامنے آ جاتا ہے اور ایک اور ملغوبہ سامنے آ جاتا ہے ایک کو صدر بنایا جائے ایک کو سپیکر بنایا جائے ایک کو ذریعہ دم بنایا جائے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ماجون مورا کب تمہارے مسائل کا حل تمہارے مشکلات کا حل بن سکتا ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے عوام کی طرف رجوع کیا جائے عوام کو اختیار دیا جائے پاکستان کا اصل مالک بائیس کروڑ عوام ہے نہ کوئی صدر پاکستان ہے نہ کوئی وزیر آدم ہے نہ کوئی آرمی چیپ ہے یہ سب کے سب تنخواہدار لوگ ہیں پاکستان کے اصل بائی اختیار وہ آپ کے ساتھ ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں عوام کو چائز دیا جائے عوام پر اعتماد کیا جائے عوام کی طرف رجوع کیا جائے اب دیکھیں آج بھی خبر آئی ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود بھی آئے میپ نے ایپ ایٹی ایپ ہم پاکستان کو دوبارہ گریلیسٹ میں رکھا بابا کشمیر آپ کو دیا سٹیڈ بینک آپ کو دیا آپ کے کہنے پر ہمارے تمام پارٹیوں نے مل کر ہر طرح کے قوانین بنا کر ہج کڑیاں اپنی قوم کے ہاتھوں میں ڈالے ہیں پھر بھی ہم گریلیسٹ میں ہیں وہ اقبال نے پرمایا پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو جکا جب غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من اب ان کے ساتھ تن بھی نہیں رہا من بھی نہیں رہا میرے دوستو پھر کیا کرنا ہے میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے سینہ کو بھی رونا دونا بھی چوکوں میں علاج نہیں ہے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ ہی کی طرح ایک مزدور ہوں میں آپ ہی کی طرح ایک استاد کا ایک مزدور کا بیٹا ہوں میں آپ کے درد کو جانتا ہوں مجھے اندادہ ہے کہ جب تیس تاریخ آ جائے اور بچہ آپ سے سکول کا پیس لینے کا مطالبہ کرے اور آپ کے جیب میں نہ ہو تو ایک شوہر اور اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کا بلٹ پیشر کب زیادہ ہوتا ہے جب بجلی کا بل آپ کے گھر میں داخل ہو جائے جس طرح دشمن پر نظر پڑ اسی طرح بجلی کا بل اس لئے کہ ابھی دس ہزار ابھی بیس ہزار ابھی پچیس ہزار تو اپنے گھر میں جو رہتے ہیں وہ گھر بھی اب کرائے کا بن گیا ہے تو میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پیٹی آئی کے ساتھ اے لوگو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے یہ سٹیٹس کو کے فیسلیٹیٹر ہے یہ بین الاقوامی جنڈے کا فیسلیٹیٹر ہے یہاں ایک امریکن نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ پاکستان ہمارے لئے بہت اہم ہے پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے ایک تو ان کے ساتھ نیو کلیر پاور ہے چین کے ساتھ ان کے دوستی ہے سب سے بڑی پاؤج ہے لیکن اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے جو ارزان شیئر ہے وہ پاکستان کے سیاستدان ہے ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے اگر آپ اس کو امریکہ کا ویزہ دے وہ آپ کا ایجنڈ بننے کے لئے تیار ہوتا ہے اگر آپ اس کے بچے کو امریکہ میں سکالرشپ دے تو آپ کا ایجنڈ بننے کے لئے تیار ہوتا ہے تو یہی امریکی ایجنڈ یہی ورن بینک اور آئین اپ کے ایجنڈ تمہارے اوپر مسلط ہے ہم سب مسلمان ہیں لیکن قادری صاحب کو کس طرح پاکستان میں پانسی دھی گئی شرم کی بات نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں لیکن آسیا کو کس طرح دن کے روشنی میں وی آئی پی بنا کر باہر بھیجا گیا شرم کی بات نہیں ہے ہم سب غیرت من مسلمان ہیں لیکن کس طرح ریمن ڈیورد ایک قاتل کو اپنے ملک بھیجا گیا شرم کی بات نہیں ہے ہم غیرت من پاکستانی ہیں لیکن حملہ آور ابی نندن کو بہتر گھنٹوں کے اندر اندر مودے کے حوالے کیا گیا اس لئے صلاح الدین نے کہا تھا کہ جہاں سو شیروں کی قیادت گیدل کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ کرو لیکن جہاں سو گیدلوں کی قیادت ایک شیر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ نہ کرو آپ شیر ہے آپ بہادر ہے آپ شاہین ہے آپ غیرت من ہے لیکن اس غیرت من کی قیادت بزدلوں کی ہاتھ میں ہے اس لئے آج آئے میں کا کوئی کلرک آ کر ایڈوائس دیتا ہے بجلی کی قیمت یہ ہو گنے کی قیمت یہ ہو چاول کی قیمت یہ ہو گی کی قیمت یہ ہو بابا میرا ملک ہے میں ازاد پاکستان ہوں میں بائیس کرون ہوں آپ کون ہے مجھے ڈیکٹیشن دینے والے یہ بغیرتی یہ بزدلی اس لئے ہے کہ تمہاری قیادت کمزور لوگوں کی ہاتھ میں ہے میں اس لئے پیس الاباد کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں عدل اور احسان کا نظام لا الہ الا اللہ کا نظام مساوات کا نظام صرف اور صرف قرآن کا نظام جماعت اسلامی دے سکتی ہے میں بھی ایک منسٹر کی طور پر سابق منسٹر کی طور پر آپ کے سامنے کڑا ہوں آپ کے عدالت میں کڑا ہوں میرے بہت سارے بھائیو ادھر آ رہے ہیں میرے بہت سارے بھائی سانیٹر رہے ہیں ایمین ایز رہے ہیں لیکن کسی جماعت اسلامی کے کارکن پر اگر ان کے دامن پر کوئی کرپشن کا دار کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھائیں کہ میں اطلاع آدمی کو جانتا ہوں میرے دوستو نیب میں ہمارا نام نہیں پاناما لیکس میں ہمارا نام نہیں پنڈورا پیپرز میں ہمارا نام نہیں قرضہ لینے میں ہمارا نام نہیں زلزل آیا جماعت اسلامی توپانہ اور سیلاب آیا جماعت اسلامی کرونا وائرس کی وبا جماعت اسلامی خدمت کے لیے حاضر کل پشاور میں دماغہ ہوا کوئی ترپن لوگ وہاں شہید ہو گئے ایک مسجد میں نمازی جمعہ کے بعد میں نے فوری طور پر پھون کیا تو چاروں طرف وہاں لاشوں کو اٹھانے والے زخموں کو اٹھانے والے اسپتال پہنچانے والے ان کی خون کو ساپ گھرنے والے مرہم پٹی کرنے والے جماعت اسلامی کے کارکن الخدمت پاؤنڈیشن کے کارکن تھے کسی بھی پارٹی کا کارکن نہیں تھا تو اے خدا کے بندو جب ہم بیس ہزار آپ کی یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں جب ہم ہزاروں اور سینکلوں کی تعداد میں ہسپٹل چلا سکتے ہیں تعلیم ادارے چلا سکتے ہیں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور دامن بھی پاک ہے منظم جماعت ترقی پسند جماعت ایک ندریاتی جماعت ترادو کی نشان کے ساتھ تو آج پیسل آباد کے لوگوں سے میں وعدہ لینے آیا ہوں کہ اپنی جگہ پہ کڑے ہو کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم نے ایندہ جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے ترازو پر ٹپا لگانا ہے اس شعر سے جماعت اسلامی کے نمائندوں کو کامیاب کرانا ہے جیسا بھی ہو اس ملک میں اسلامی نظام لانا ہے میرے پیارے بھائیو اور آخری question اجازت سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو بینوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں بائیوں سے بھی کہ اگر آپ لوگوں کو میں اس نظام کی تبدیلی اور امام کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد بلا دوں تو آپ میری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے مجھے پھر جواب دے دے میں نظام کو بھی ہم نظام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جالی امام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جالی نظام اور جالی امام کی تبدیلی کے لیے میں آپ کو اسلام آباد بلا لوں آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کے نہیں ہے تو سوادہ کرے اس حکومت نے سودی نظام ختم نہیں کیا اگر اس حکومت نے سٹیڈ بینک کے گورنر کو برطرپ نہیں کیا اگر اس حکومت نے سٹیڈ بینک کو پاکستان واپس نہیں کیا اگر اس حکومت نے خوراک کی چیزوں میں اور بجلی اور گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں پچاس پیصد کمی نہ کر لی تو پھر آپ ہوں گے ہم ہوں گے اور اسلام آباد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ظالموں کے گریبان میں ہمارے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام زندہ بات پاکستان اللہ